بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نویر بلاول ناظرین امریکی ایک اخبار کی جانب سے آج سٹوری لگائی گئی دعویٰ کیا کیا ہے بہت افسوسناک خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر ایک ایسی خبر ہے کہ بہت سارے پاکستان کے ویلوگرز یوٹیوبرز اور انکر پرسن چونکہ امران ریاض خان صاحب کے ساتھ ان کی ایک ایسی محبت عقیدت اور ایک ایسا تعلق ہے کہ کوئی بندہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے بھی قائد تحریک انصاف امران خان صاحب نے اس طرح پشارہ کیا ذکر کیا تو اس کے بعد بھی لوگوں نے کم بہت کھل کے بات نہیں کی اس خدشے کا اظہار جب ہوتا رہا تو پھر اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ امران ریاض خان کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا اور ان کو بہت جلدی کوٹ میں اپیر کر دیا جائے گا اس سے پہلے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ امیر پھٹی نے اس حوالے سے بہت کنسرن شو کیے اور بہت سخت ریمارک سامنے آئے انہوں نے ڈی سی لاہور کو کہا کہ میں آپ کو نوکری سے پارک کر دوں گا میں آپ کو گھر بیج دوں گا انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا جو ہے وہ تائیون آپ نہیں کر سکتے اچھی طرح سے تو پھر آپ گھر چلے جائیں اس کے علاوہ پولیس افسران کو کہا ایجنسیز کے بارے میں انہوں نے ایون بات کی کہ اگر ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے ان کے پاس ہے تو میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں یعنی کہ انہوں نے بہت کوشش کی عمران ریاض خان صاحب کے جو والد ہیں وہ بھی کمرہ عدالت کے اندر دہائیاں دیتے ہوئے نظر آئے اور بار بار کہتے تھے کہ میرے بیٹے کی حالت کیا ہے مجھو اس حوالے سے بتایا جائے لیکن اس کے بعد خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ عمران ریاض خان صاحب خیریت سے ہیں اور ان کو بہت جل کورٹ میں اپیر کر دیا جائے گا اور اس حوالے سے جو ڈیٹ تھی ان کی اس کے اوپر تو ان کو اپیر نہیں کیا گیا لیکن اب تیس جون کی ان کی ڈیٹ تھی ان کو تیس تاریخ کو تیس بھائی کو ان کو پیش کیا جانا تھا لیکن پیشی سے پہلے جو خبریں آ رہی ہیں اور کیونکہ اب انٹرنیشنل میڈیا ان خبروں کی تصدیق کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے تو لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پھر کہوں گا کہ اللہ کرے ایسی کوئی خبر جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو ایسی خبر بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھراتی ہے اور یقین کریں کہ دل اتنا رنجیدہ ہوتا ہے کیونکہ عرشت شریف کی شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گے آپ اور جو لوگ اس کے ذمہ داران ہیں وہ ان کو بھی بعد میں احساس ہوگا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اللہ کرے یہ خبر ٹھیک نہ ہو لیکن عمران ریاض کے حوالے سے امریکی اخبار وائس اف امریکہ نے آج خبر لگائی ہے سٹوری شائع کی ہے انہوں نے اور انہوں نے جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ سفارتی ذرائع کا بھی دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ خبر سفارتی ذرائع نے تصدیق کر کے دی ہے کہ عمران ریاض خان کے اوپر شدید نویت کا تشدد کیا گیا اور اب غالب امکان یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی ہیں یا نہیں یہ آج وائس اف امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے یہ خبر سن کر ایک عجیب قسم کا لرزہ تاری ہوتا ہے دل و دماغ کے اوپر کہ یہ کس قسم کی ریاست ہے اور میرے خیال میں بے ضمیری کی اب ان انتہاؤں کو ابھی تک ہم نہیں پہنچے کہ اس خبر کی ہم مضمت بھی نہ کر سکیں اس کے اوپر افسوس بھی نہ کر سکیں ہم کم از کم اس خبر کو ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے اس عمل کو اس حرکت کو اس واقعے کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے تو عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے پورے ملک میں ایک ہیجان کی قیفی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے آپ نے چوٹی کے دو لوگ عرشت شریف شہید چوٹی کے دو لوگ عمران ریاض خان تنک ٹینکس سمجھے جاتے تھے پاکستان کے پاکستانی صحافت کے دشمنی کی ایسی کیا انتہا ہو گئی کہ مطلب ان کو کوٹ کے سامنے اپیئر بھی نہیں کیا جا رہا اور یہ بتایا بھی نہیں جا رہا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو میرے خیال میں اب ان کو یہ سامنے لانا چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کوٹ کے سامنے جو پرسون کی ہیرنگ ہوگی اللہ کرے کہ عمران ریاض خان صاحب کو اپیئر کروا دیا جائے اور یہ ہیجان کی جو قیفیت ہے یہ ختم ہو اس کے علاوہ وہ جو تحریک انصاف کے سلیفوں کی چھڑی لگی ہوئی ہے اس میں وزید اضافہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق ایمین نے آمید ڈوگر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق شیر شاہ انٹرچینج سے ان کو ملتان کے شیر شاہ انٹرچینج سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے خانے وال سے رہائی کے بعد وہ فرار ہو رہے تھے نو بھئی کو ملتان کینٹ میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ ان کے اوپر درج ہے اور سابق وفاقی وزیر خسروب اختیار نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے دوری اختیار کر لی ہے خسروب اختیار نے خیر اپنی منسٹری انجوائے کرنے کے بعد کبھی ان کو زمان پارک میں نہیں دیکھا گیا کبھی کسی اتجاج بھی نہیں دیکھا گیا کبھی کسی مشکل وقت میں انہوں نے پارٹی کے ساتھ نہیں دیا تھا اور لگتا یہ ہے کہ اپنے دورے اقتدار میں بس وہ اپنی اپنی وزارت انجوائے کر رہے تھے اور جو اور وزارتوں سے جو اور فوائد حاصل ہوتے ہیں سمرات حاصل ہوتے ہیں صرف ان کی طرف ان کی توجہ تھی دوسرا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے پاکی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ آڈیو لیگز چیف جسٹس کی ذات کے حوالے سے ہیں تو ان سے کیسے مشورہ کیا جا سکتا ہے ان سے کیسے مشورہ ہو سکتا ہے یہ ایک اہم ترین نویت کا کیس ہے جس کے بارے میں کل چیف جسٹس بہت برہم نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کس طرح سے اپنی مرضی کے بینچز اور اپنی مرضی کے ججز تشکیل دے کے کہہ سکتی ہے لیکن اس کے اوپر رانہ سناولہ اب چیف جسٹس کے بارے میں پھر حرزہ سرائی سے کام لے رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان سے کیسے مشورہ لیا جا سکتا ہے جب وہ خود اس کیس میں انوالو ہیں اور انہوں نے کہا کہ قانون میں کئی نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے حکومت چیف جسٹس سے مشورہ کرے جناہ اس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا ایک گروہ ہے جو اپنی آڈیوز کے فیصلے کرنے خود ہی بیٹھ گیا ہے اپنی آڈیو لیکس کے خود ہی منصف بن گئے ہیں اور عدلیہ نے آڈیو لیکس کمیشن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ روز اس حوالے سے ایک بڑی تاریخی کارروائی ہوئی اور تنہ دار قسم کی ہیرنگ ہوئی اس کے اوپر بہت سخت موقف سامنے آیا تھا چیف جسٹس آپ پاکستان کا مبینہ آڈیو لیکس کی تقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کو کارروائی سے روک دیا گیا تھا کل یہ فیصلہ بھی بعد میں جاری کر دیا چیف جسٹس نے کہ وہ کمیشن قائم نہیں ہو سکتا لیکن آج سب کی خبر یہ ہے کہ وہ کمیشن پھر بھی بیٹھ گیا کیونکہ چیف جسٹس کی بات تو کوئی اب مان نہیں رہا عدلیہ میرے خال میں ایک بس سیمبل کے طور پہ سیمولکلی اب اس کا ایک رول رہ گیا ہے عدلیہ کے فیصلوں کو چیف جسٹس کہتا ہے عمران ریاض خان کو پیش کرو کوئی پرواہ نہیں ہے چیف جسٹس کہتا ہے اس کمیشن میں فلان جج نہیں بیٹھ سکتا کوئی پرواہ نہیں ہے تو اب یہ ان کی اپنی مرضی کی عدالتیں ہیں اٹرنی جنرل منطور عثمان کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے اور انہیں گزشتہ روز کا عدالتی حکم پڑھ کر سنایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کے قوائد کے مطابق فریقوں کو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے کمیشن کو حکم نامے کی کاپی فرام کی جائے سپریم کورٹ نے انکوائری کمیشن کے والے سے کوئی حکم جاری کیا ہے یہ اب پوچھ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھوڑا بہت آئین میں بھی جانتا ہوں کمیشن معاملے میں فریق تھا جو اسے نوٹس کیوں نہیں کیا گیا تو یہ اوورال صورتحال ہے اب اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اوورال ملکی صورتحال جو ہے وہ ایک عجیب زاویے کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں پاکستان کی سلامتی افواج پاکستان کی سلامتی اس ملک کی ترقی اور معیشت کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں